مولانا نورانی کی اپنی پیشانی پیر دیے گئے بوسے کی انصیت میں آج بھی محسوس کرتا ہوں دوسری نظبتاً تفصیل ملاقات پارلیمنٹ میں ان کے آفس میں ہوئی اب یا کرتا ہوں کہ آداب مجلس کا لحاظ، نشست و برخواست کا خیال، لباس کی وزہ داری، خوش لباس اور خوش وزہ لوگ تو بہت سے دیکھے لیکن حضرت مولانا کی سجدھج کم ہی نظر آئی ان کی قرد بھی ایک بار سننے کا اتفاق ہوا شروع ہوئے تو جی چاہاں کہ بس پڑھتے ہی چلے جائیں کانوں میں رز گھلتا اور پتھے دل بھی پانی ہو جاتے تھے کبھی تقاریر میں کوئی شیر پڑھتے تو سامین جھمتے اصلاً وائز تھے چنانچہ تقریر میں بھی واز کا تھا، پھیلا ہوتا باع سے باع پیدا کرتے چلے جاتے، قصے کہانیاں اور حقائطیں بھی سناتے اور مسلمی کے اشار سے بھی دیلوں کو گرما دے ان کے موائز میں لوگ اس طرح ساکت و سامت ہوتے جیسے ان کے سروں پہ چیڑیاں بیٹھیں سنا ہے مولانا کے قلب و ذہن پہ آخری دنوں میں شدید دباؤ تھا اور وہ ملنے والوں سے کہا کرتے تھے کہ میں تھرکیا ہوں اسلام آباد کی رہرناک ہوائیں، ماحول کی عذیتناک گھٹن مکر و فریب کے جال، بند ہوتے رستے قومی آزادی اور خودمختاری کا مارکٹ میں ہر روز گرتا ہوا بھاؤ ارگرد آئین، قانون، ذابطوں، قائدوں، انصاف کے ٹورتے بکھرتے کھنانوں کی چیخیں ہر لمحے حساس دل میں چوبھنے والی کرچیاں شاید سوچنے، پیج و تاب کھانے، گھرنے، بے کل رہنے، بے خوابی، گھٹا اندرسوزی کے شکار مولانا نورانی بلا شبہ تھک گئے تھے ایک خوش پوش فقیر مدینے کی گلیاں جس کی روح میں موتیے کی طرح مہتا کرتی تھیں پہ شاید اسی کے اندر سے کسی نے فیصلہ سنا دیا کہ انشاء جی اٹھو اب گوجھ کرو مولانا کو پان سے خاص رفتی بطور خاص امد اور خوش گدار پان تیار کرواتے اور کبھی کبھار ذراہ مزا کہتے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں جس درف کے قریب جانے سے روکا گیا تھا وہ ضرور پان کا درف تھا بقول محشر بدعیونی کے جن کی یادوں سے رگ جاں میں دکھن ہونے لگے ذکر شڑ جائے تو پتھر کا بھی دل رونے لگے انہوں نے کتنے برس نماز تراہی پڑھائی کتنے ممالک میں کتنے ہزار گمراہوں کو سرات مستقیم دکھائی کتنی مساجی تعمیر کی کتنے حج عمرے کیے آٹھ سال کی کام عمری میں قرآن شیف حفظ کرنے کے بعد زندگی میں کتنی تلاوت کی کتنی تبلیغ کی میں یہ سب تذکرہ یوں نہیں کرنا چاہتا کہ یہ تو ان کا اور رب کا معاملہ ہے مجھے تو ان سے ملاقاتوں کے بعد نہ جانے کیوں نبی رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تیبہ کی دو واقعات یاد آتے ہیں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بھی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھتے ہم میں سے ہر شخص کو محسوس ہوتا جیسے رسول اللہ کی تمام تر توجہ ہم پہ ہی مرکوز ہے اور وہ اس حجوم میں صرف اور صرف مجھے ہی چاہتے ہیں دوسرے صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب جنگ کی شدت دڑ جاتی تلوار چلاتے چلاتے ہمارے بازو شل ہو جاتے دھوپ سوئیوں بن کے ہماری کھال میں اترنے لگتی اور موت کا خوف ہماری روحوں کو چھوکا گزرنے لگتا تو ہم فوراں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے اکدس میں پناہ لے لیں ان کے پاس کھڑے ہو جاتے وہ ہمیں مسکرا کے دیکھتے اور پھر سارے خوف ختم ہو جاتے ساری تھکن دور ہو جاتی سارے حوصل پلٹ کے واپس آ جاتے ہم نعرہ تقبیر بلند کر کے پھر رضی اللہ تعالیٰ میں گود پڑتے ہیں میں نے دیکھا کہ علامہ شاہ مندورانی سے ملنے والا ہر شخص یہی دعویٰ کرتا کہ وہ صرف مجھے چاہتے ہیں مجھے صرف مجھ پہی توجہ دیتے ہیں ان کے کچھ حقیرت مند تو یہ بھی کہتے کہ جب ہم روزگار کی تلوار چلا چلا کر تھک جاتے ہیں اختیار کی چکی پیس پیس کے ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں مکر فریب کے سہرہ میں چل چل کر جہاں بلب ہو جاتے ہیں تو نورانی میاں کے سائے میں آ کر یوں پناہ لے لیتے ہیں کہ سچے عاشقان رسول کے سائے بھی بڑے تھنڈے ہوا کرتے ہیں ان سب کو یقین ہے کہ حضرت کی مجلس میں بیٹھنے والا کوئی شخص گمراہ نہیں سکتا تھا آلات کے سمدر میں دوب نہیں سکتا تھا برائی کے سہرہ میں بھٹک نہیں سکتا تھا ایک بڑی مذہبی سیاسی جماعت سربراہ پارلیمنٹ میں کئی بار پہنچنے والا انسان ساری زندگی کرائے کے فلیٹ میں گزار کر کچھ ہی ایسا پہلے اپنے نئے گھر میں منتقل ہوا تو وضاعت کرتا پھر تا کہ ان کے سسر ڈاکٹر فضل الرحمان جو زیہودین بدنی کے فرزن تھے ان کا انتقال ہوا تو جائدہ کا کچھ حصہ حضرت کی اہلیہ کے حصے میں آگیا اور یہ مکان وہیں چلا میں نے علامہ کی جنازے میں ہزاروں لاکھوں انسانوں کو ڈھاریں مار مار کے روتے دیکھا تو خود سے سوال کیا کہ یہ سب کیوں روتے ہیں اس شخص میں آخر کیا خوبی تھی کیا یہ سب کچھ اس کے بولنے واز کرنے کو یاد کر کے روتے ہیں کیا وہ ان سب کو ملازمتیں پلوٹ پرمنٹ دلا گیا ہے کیا وہ اپنے رفاقہ کی وزارتوں مشارطوں کے لیے دعو پیش لڑاتا رہا یا دن میں حکومت کے خلاف بیان دے کے رات کے اندھیروں میں اپنی فائلوں پر سائن کروا کے ان لوگوں میں بانٹا رہا شایمان دورانی کیا ان سب کو تعویز بنا کے دیا کرتے تھے ان پر پھونکیں مارتے تھے دوسری مساجد پر پتھراؤں کی تلقین یا کفر کے بے حساب فتوے جاری کیا کرتے تھے آج کے دور کا ایک روایتی سیاستدان یا مولوی کیا کرتا ہے اور حضرت بھی تو اسی قبیلے سے تھے پھر یہ ہزاروں کا اس دہام روتا کیوں ہے اور ایسا کیوں لگتا ہے کہ ان کے ساتھ زمین اور آسمان بھی روتے ہیں میں سوچتا رہا جواب تراشتہ اور تعویل پر تعویل کھڑی کرتا چلا گیا لیکن اپنے سوال کے مرتبے کا جواب مجھے نہیں ملا میں نے مولانا کی یہ کتاب اور ایک آڈیو کیسر نگالی جو مجھے برادر رفیق نورانی صاحب ایک بار دے گئے تھے اور مولانا کے ساتھ اپنی ملاقاتیں یاد کی تو جیسے تمام سوالات کی جواب روشنی کے کوندے کی طرح لپکر صاحب میں آ دائے علامہ میں کیا خوبی تھی اس کے بعد بھی کسی کی خوبی کی گنجائش رہتی ہے کہ کسی کے پاس بیٹھ کر چھوٹے سے چھوٹا شخص اس کو بھی احساس نہ ہو کہ وہ چھوٹا ہے اس کی حیثیت جسے اللہ کی مسکراہت کی کرامت نصیب ہو اس سے بڑا ولی کون ہوگا اس کا مقام جس شخص میں اتنی پذیرائی کی باوجود مین آئی ہو اس سے بڑا صوفی کون ہوگا ردبہ جس کے دروازے پہ دنیا پڑی ہو اور اس کی طرف آنٹ اٹھا کر نہ دیکھے اس سے بڑا پیر کون ہوگا جس شخص میں مروبیت نہ ہو جس کی حیرت اتم ہو گئی ہو اس سے بڑا بزر کون ہوگا یہ ازارہ لوگ ایک ولی ایک پیر ایک صوفی ایک بزرگ کو یاد کر کے روتے ہیں یہ کسی مولوی یا سیاستان کا مجموع نہیں یہ اتنے میں بسی اجلی پوشاک زب تنگ کیے سیاہ امامہ سر پر سجائے عقیدت سے جردن چکائے دس و دستہ در جانہ کی طرف قدم اٹھاتے ایک عاشق رسول کا سفر آخرت ہے پیرانے طریقت اٹھتے جاتے ہیں روز بروز ایک پال کے ان اشار کی صداقت بڑھتی نظر آتی ہے کہ رمض قرآن اس زمانے کے لئے موضوع نہیں اور آتا بھی نہیں مجھ کو سخن سازی کا فن تم بیزن اللہ کہہ سکتے تھے وہ رفضت ہوئے خان کاہوں میں مجاور رہ گئے یا گور کر علامہ نورانی کے جانے کے بعد کراچی کی محفلیں پورے ملک کی محفلیں سیاسی مذہبی ویرانسی لگتی ہیں غیرہ میکدہ غم و ساغر اداس ہیں تم کیا گئے کہ روٹ گئے دن بہار کے میں علامہ کے دونوں بیٹوں سے نہیں ان کے لاکھوں بیٹوں سے ان کے باپ کے چلے جانے پہ تازیت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ علامہ شایم نورانی صاحب کے دن